موسیقی کہنہ میں ال ڈی اے روڈ پر تیز رفتار بس اُلٹ گئی حادثے میں پندرہ افراد زخمی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کی طبیعہ امداد کے بعد ہسپتال منتقلی جاری ساتھ زخمیوں کی حال تشویشناک باغوں کے شہر میں خون کی بڑھ گئی گرمی کی شدت میں کمی کم سکند درجہ حرارت 22 ڈگریز زیادہ سے زیادہ 34 ڈگریز اینی گری تکشانی کا امکان محکم موسمیات کے مطابق آئندہ 24 کھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں تیسرے نمبر پر براجمان شہر میں سموکی اوست شرہ 174 ریکارڈ کی گئی ڈی ایچ اے کا ایک او آئی 224 چھوکر نیاز بے کا 181 ریکارڈ کیا گیا دھوان شوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز ماحول آلودہ کرنے والی 23 ہزار سے زائد گاڑیوں کو دو دو ہزار کیش آلانٹک اسچاری سیچے لاہور اماراتر کا کہنا تھا انتہائی خطرناک حد تک دھوان شوڑنے والی 6386 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کرائی گئی بغیر فٹنس سیٹیفیکیٹ 22490 525 انتہائی خصہ حال گاڑیوں کے فٹنس سیٹیفیکیٹ کینسل کروائی گئے سموک کے تدارک کے لیے عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی گئی پنجاب میں دہنگی کے وار شوابس گھنٹوں میں مزید 122 ہوئے شکار راولپنڈی سے 103 لاہور سے 6 فیصل آباد چکوال اور شنیوٹ سے دو دو کیس رپورٹ ہوئے گجرمالہ سیالکوٹ اٹھک سرگودہ بہاولپور رحیم یارخان ویہاری اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ایک ہفتے میں 917 روہ سال اب تک 3893 دہنگی کے کیس رپورٹ ہوئے سی سی پیو لاہور بلال صدیق امیانہ کی زیرے صدارت اجلاس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے مطابق لاہور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا محکم پولیس میں اہم اصلاحات متعارف کروائے جا رہی ہیں انویسٹیکیشن کی کالٹی کو مزید بہتر پرائم کنٹرول کے لیے موڈن پولیسنگ کو بروئی کار لائے جائے لاہور میں ہوای فائرنگ اور پتنگ بازی کی سختی سے روک تھام کی جائے موسیقی